موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہم بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو کی پتہ کا پیغام لے کر تلو ہوگا آصف زرداری کا کہنا ہے کہ کارکون انتخاب مہم شروع کریں سندھ کے دل کراچی نے بھی جیے بھٹو کا نارا لگا دیا گزشتہ روز میاوالی ائر برس حملے سے متعلق سنسنی خیص انکشافات منظر عام پر آگئے میاوالی ائر برس حملے میں غر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ماہرین کے مطابق امریکی ساختہ ہتھیار اغوانستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں برن الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ جاری آئیم ایف نے پاکستان سے سرکاری اداروں کے نقصانات کے ریپورٹ بھی مانگ لی سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم آئیم ایف کو پہلی جائزہ ریپورٹ فراہم کرے گی بھارت اور آئی سی سی نے ورلڈ کپ فکس کیا ہوا ہے حریم شاہ کا دعویٰ ٹک ٹاکر حریم شاہ کا کہنا ہے بھارت سمجھتا ہے کہ دنیا بے وقوف ہے لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں ورلڈ کپ بھارت کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے ہی فکس کیا ہوا ہے ولوچستان میں بارش برسانے والا مغربی سسٹم داخل کراچی میں گرمی سن کے دیگر ازلام بارش کا امکان دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا دوسرا نمبر ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتلے کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے islamic statistics islamic finance tv the only tv channel of the fastest growing islamic economy in the world and the prime mover of islamic finance news follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancedv.com for advertisement please contact us at islamicfinancedv at gmail.com سابق صدر عاصف علی زردانی نے ہدایت کی ہے کہ پیپس پارٹی کا ہر کارکون بین ازیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے مزید جانیں گے سپورٹ میں سابق صدر عاصف علی زردانی نے ہدایت کی ہے کہ پیپس پارٹی کا ہر کارکون بین ازیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے پیپس پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آج فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر تلو ہوگا اپنے ایک بیان میں عاصف علی زرداری نے زمنی بلدیاتی انتخابات میں فتح پر عوام سے اظہار تشکر اور پارٹی کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کے دل کراچی نے بھی جیے بھٹو کا نارہ لگا دیا مرتضی وحاب اور سلمان عبداللہ مراد کی کامیابی اہل کراچی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے سابق صدر کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی کا ہر کارکن محترمہ بین اظیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر تلو ہوگا عوام کے مشکلات کے تھوڑی دن رہ گئے ہیں پیپس پارٹی عوام کے مشکلات ختم کرے گی واضح رہے کہ گزشتہ روز پیپس پارٹی نے کراچی میں زمنی بلدیاتی انتخابات میں دس میں سے چھے نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے گزشتہ روز میاوالی ائر بیس پر ہونے والے حملے سے مطالق سنسنی خیص انکشافات منظر عام پر آگئے معلوم ہوا ہے کہ میاوالی ائر بیس حملے میں غیر ملکی اصلحہ استعمال ہوا مزید احوال اس رپورٹ میں گزشتہ روز میاوالی ائر بیس پر ہونے والے حملے سے مطالق سنسنی خیص انکشافات منظر عام پر آگئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ میاوالی ائر بیس حملے میں غیر ملکی اصلحہ استعمال ہوا میڈیا رپورٹ کے مطابق دہشتگردوں سے ملنے والے اصلحے میں ایم فور ایک ای سیون فور آر پی جی سیون شامل ہیں ماہرین کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ اغوان سرزمین پر امریکہ کے تیار کردہ ہتھیار کھلے عام فروض ہو رہے ہیں اور دہشتگردوں کی ان ہتھیاروں تک رسائی انتہائی آسان ہے ذرائع نے کہا ہے کہ میاوالی ائر بیس حملے میں مارے جانے والے دہشتگردوں سے غیر ملکی اصلحہ برامت ہوا ہے جو کہ امریکی ساختہ ہے ماہرین کے مطابق امریکی ساختہ ہتھیار اغوانستان میں وافن مقدار میں موجود ہیں اور دہشتگرد یہ ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں نئے اس دہشتگرد پاکستان کے خلاف غیر ملکی سرزمین اور غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی روپ کنٹونمنٹ حملے میں امریکی ہتھیاروں اور سازو سامان کا استعمال ہوا تھا ماہرین اس بات پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ اغوان حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشتگردوں کی استعمال سے روپ نہ ہوگا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے آئیم ایف نے پاکستان سے سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے آئیم ایف نے پاکستان سے سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ بھی مانگ لی وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو سرکاری اداروں کے نقصانات پر مابنی ابتدائی ریپورٹ پیش کی گئی ہے مکر آئی ایم ایف نے پرانے آداد و شمار کے بجائے نئی ریپورٹ کا تقاضہ کر دیا جس پر حکام نے وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے دسمبر دوہزار تیس تک کا وقف مانگ دیا پاکستان اور بینل اقوامی مالیاتی فنڈ کے دمیان اقتصادی جائزے پر تکنیکی سطح کے جاری مذاکرات میں حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کو فراہم کردہ روہ مالی سال کی پہلی سیماہی کے آداد و شمار کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ آئی ایم ایف نے حکومت سے سرکاری اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ بھی مانگ لی ہے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اداروں کے نقصانات سے مطالق قائم سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی کار کردگی کا جائزہ لیا گیا سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم آئی ایم ایف کو پہلی جائزہ ریپورٹ فراہم کرے گی حکومت نے بھی آئی ایم ایف کو نئی ریپورٹ جلد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو حکومتی اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ آئندہ ماہ دی جائے گی واضح رہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فرن نے ہفتے کے روز ہونے والے مذاکرات میں آئندہ دس ماہ کا ٹیکس پران طلب کیا تھا جس کے بعد آج کے مذاکراتی دور میں سرکاری اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ مانگ لی گئی ہے پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس فکس ہونے کا دعویٰ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس اپورٹ میں پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس فکس ہونے کا دعویٰ کیا ہے گزشتہ روز آئی سی سی ورلڈ کپ کے سیتیسویں میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو دو سو تینتالیس رنس کے بھاری مارجن سے شکست دی اس میچ میں فتح کے ساتھ بھارت نے موجودہ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست رہنے کا احزاز برقرار رکھا بھارت کی لگتار جیت کے بعد حریم شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بھارتی کرکٹ ٹیم کی تصویر پوسٹ کی جس پر پکسر لکھا ہوا تھا حریم شاہ نے اپنی پوسٹ میں شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سمجھتا ہے کہ دنیا بے وقوف ہے لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں ٹک ٹاکر نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹارنمنٹ بھارتی کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے بھارت کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے ہی فکس کیا ہوا ہے مہگ میں موسمیات کے مطابق سن کے مختلف اضلا میں ہلکی بارش کا امکان شہر کراچی میں موسم گرم ہے جبکہ صوبے کے دیگر مختلف اضلا میں آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں مہگ میں موسمیات کے مطابق سن کے مختلف اضلا میں ہلکی بارش کا امکان ہے شہر کراچی میں موسم گرم ہے جبکہ صوبے کے دیگر مختلف اضلا میں آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مہگ میں موسمیات نے بتایا ہے کہ جیک اباباد، شکارپور، قمبر، شہدادکور اور لارکانہ میں بارش جبکہ سندھ کے دیگر مقامات پر موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ تین روز کے دوران موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے تاہم شہر قائد کا موسم دسمبر کے مہینے میں سرت ہونے کا امکان ہے جبکہ نومبر کے وسط سے شہر میں قدر سرت موسم کا آخاص ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے دوسری جانب صوبہ بلوچستان میں بارش برسانے والا مغربی سسٹم داخل ہو چکا ہے جس کے تحت بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش متوقع ہے صوبہ ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کے مطابق بارش برسانے والے مغربی سسٹم کے تحت کوئٹا، خاران، چمن، زیارت، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، پشین، زیارت، ہرنائے اور مستمباغ میں بارش کا امکان ہے بلوچستان کے علاقے روغ، موسخل، سبی، مستوم، قلعہ، نوشکی اور چاغی میں بھی بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختومخواہ کے داروں خلافہ پشاور میں مطلع جزوی، عبرالوت، موسم، خوشک اور سرد رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختومخواہ میں سب سے کم درجہ حرارت کالام میں صفر ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پیر کے روز دوسرے نمبر پر ہے ائر کالیٹی انڈیکس کی جانب سے جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق لاہور کی فیضہ خطرناک خطک مزرے سہت ہے جس کی فیضہ میں آلود بھی 281 پریٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان کا موشی ہف کراچی آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں تیسے نمبر پر ہے جس کی فیضہ بھی آلودہ قرار دی گئی ہے دوسری جانب دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلا نمبر بھارتی شہر دہلی کا ہے جس کی فیضہ خطرناک خطک آلودہ ترین اور آلود کی 466 پریٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی